اسلام علیکم سیف سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائد نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی کمیونکیشن اینفرمیشن ٹیکنالوجی لیفٹینن جنرل علی آمر آوان کی وفت کے ہمراہ سیف سیٹیوز آتھورٹی آمر وفت کو مینیجنگ ڈائریکٹر علی آمیر ملک چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان اور چیف ایڈمنیسٹریشن آفیسر کامران خان نے بریفنگ دی عالی سطحی وفت کو آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر پکار ون فائف کا دورہ کروایا گیا وفت نے کیمرو کی مدد سے سیکیورٹی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا وفت کا کہنا تھا کہ ملکی تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے مل کر کام کریں گے مربوط حکمت عملی کے ذریعے دونوں اداروں کی تجربات سے سیکھنے کا موقع ملے گا سیف سٹیز منصوبے میں مارڈرن ٹیکنالوجی اور تربیت کا میار قابل تعریف ہے دورے کے اختتام پر مہمان وفت اور آتھورٹی کے مبین یادگاری شیلز کا تبادلہ بھی کیا گیا سٹی پولیس آفیسر فیصلہ باد محمد سحیل چہدری کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ تھانہ فیکٹری ایریا، ڈجکورٹ، ترخانی، سٹی تاندلیا والا اور صدر فیصلہ باد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ستنہ کلو چرس اور دو ہزار اکسو نوے لیٹر شراب برامت مقدمات درج فیصلہ باد تھانہ ساندل بار نے آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری سیل کر دی ملزمان شبیر، شہزاد اور شوکت آتش بازی کا سامان تیار کرتے گرفتار فیصلہ باد تھانہ ڈی ٹائپ کالونی نے ڈھکیت اور موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چوری شودہ موٹر سائیکل، دو لاکھ ستائیس ہزار روپے نقدی، ایل سی ڈیز، پنکھے اور تلائی زیور برامت، ایس پی اکبال ٹاؤن مواز زفر نے برامت شودہ موٹر سائیکل اور دیگر سامان مالکان کے حوالے کر دیا تھانہ مللٹ ٹاؤن فیصل آباد پولیس نے اغوا برائے تاوان کا اشتہاری مجرم نو سال بعد گرفتار کر لیا ملزم مظفر گجر اور مظفر شاہ نے دو ہزار گیارہ میں پان سالہ شاہ زیب کو اغوا کر کے بیس لاکھ روپے تاوان مانگا تھا تھانہ بٹیالہ کالونی پولیس نے گھروں میں وارداتے کرنے والی خواتین کو گرفتار کر لیا ملزمان ملازمت کے بہانے گھروں میں جا کر وارداتے کرتی تھی ملزمان کے قبضے سے شہریوں کے چوری شدہ لاکھوں روپے مالیت کے ہیرے اور نکدی سولہ لاکھ پچاس ہزار روپے برامت تھانہ ٹبا سلطان پور کی نئی بلڈنگ کا افتتاح اس موقع پر ڈی پیو ویہاری افطر فاروق اور پارلیمنٹیرینز موجود تھے پودے لگا کر شجرکاری موہم کا آغاز بھی کیا ڈی پیو اٹیک سید خالد حمدانی نے چوبیس گھنٹے میں قتل کا ملزم گرفتار کر لیا نوجوان کو لین دین کے تنازے پر اغواہ کے بعد قتل کیا گیا پولیس نے قتل کے ملزمان گرفتار کر کے فرس چھناسی کا ثبوت دیا ہے ڈی پیو اٹیک سید خالد حمدانی پولیس تھانہ چک بیدی نے منشیات فروش پکڑ لیے پانچ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس اور شراب برامت ملزمان کے خلاف الہدہ الہدہ مقدمہ درج سوشل میڈیا پر کلیشن کوف سے ہوائی فائرنگ کی ویڈیو دینے والے دونوں جوان گرفتار سیٹی دنیا پر پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ملزمان سے ہوائی فائرنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت آمیر اور محمد خان نے دوستوں کو متاثر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی ویڈیو اپلوڈ کی یہ تھی اپتے کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv